موسیقی مسیح میں میرے عزیز مومنین پچھلے چند اتواروں سے آپ برابر مطی کی انجیل سے خدا ونیس و مسیح کی باتیں سن رہے ہیں اور آج ایک مرتبہ پھر مطی کی انجیل اس کے چودوے باب سے تلاوت ہم نے سنی پچھلے اتوار بھی مطی کی انجیل چودوے باب سے ہی تلاوت ہم نے سنی تھی اور وہ تلاوت تھی کہ یسو مسیح جو ہے پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں سے پانچ ہزار سے بھی زیادہ لوگوں کو سیر کرتے ہیں اب اسی واقعہ کا تسلسل آج پیش کیا گیا کہ اس واقعے کے بعد کیا ہوا کہ ایک بہت بڑا حجوم یسو کے پاس تھا پھر یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم کشتی پر مجھ سے پہلے پار چلو میں انہیں رخصت کرتا ہوں یسو حجوم کو رخصت کرتا ہے اور پھر اکیلا پہاڑ پر جاتا ہے دعا کرنے رات ہو جاتی ہے اور علل صبح کا وقت ہے جو ہے صبح کا چوتھا پہل صبح صویرے ابھی سورج نہیں نکلا اندھیرہ ہی ہے شاگردوں کی کشتی دور کہیں جھیل میں کافی فاصلے پر کافی غلوہ کے فاصلے پر ہے ہوا مخالف ہے کشتی جو ہے دگمگا رہی ہے ہچکولے کھاتی ہے اور یسو مسیح گلیل کی جھیل کے پانیوں پر چلتا ہوا شاگردوں کے پاس آتا ہے یہ آج کی تلاوت کا پس منظر ہے آئے آج اس سارے بیان پر غور خوص کریں کہ یہ جو موجزہ ہوا یسو کا پانی پر چلنا اور پھر پترس کا پانی پر چلنا پھر دوبنے لگنا در جانا یسو کا ہاتھ بڑھا کر تھام لینا یہ کیا معنی رکھتا ہے اس کے کیا معنی ہے خدا کے کلام میں خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے آج کی تینوں تلاوتوں کو ایک ہی موضوع ہے کہ ہماری زندگی کے سارے تفانوں کو سارے در اور خوف کو یسو کی موجودگی یک سر مٹا سکتی ہے ختم کر سکتی ہے جس کشتی میں یسو سوار ہے وہ کشتی اگر تفانوں میں بھی گری ہوگی تفانوں سے بھی ٹکرائے گی مخالف ہوا سے بھی ٹکرائے گی تو اسے کوئی آنچ نہیں آئے گی کیونکہ اس کشتی میں یسو سوار ہے عزیزو خدا یسو مسی جو ہے پانی پر چلتا ہوا شاگردوں کے پاس آتا ہے اور لکھا ہے کہ ہوا مخالف ہونے سے مخالف ہوا یہ کشتی ہے تو مخالف ہوا چل رہی ہے ہوا کے مخالف ہونے سے کشتی ڈگ مگاتی ہے ہچکولے کھاتی ہے اور شاگرد جو ہیں یہ در کی کیفیت میں ہیں در کی کیفیت جو ہیں ان پر تاری ہے کیونکہ کشتی کی لہریں اور جیل کی لہریں بہت زیادہ ہے اور کشتی شاید کمزور ہے عزیزو بہت زیادہ در اور خوف شاگردوں پر تاری ہے اسی در کی کیفیت میں جب یسو مسی کو پانی پر چلتا ہوا شاگرد آتا دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ ان کے دل میں اور زیادہ خوف تاری ہو جاتا ہے پہلے در ہیں کہ ہوا مخالف ہیں کشتی ڈگمگا رہی ہے اور یسو کو آتا دیکھتے ہوئے بھی پھر خوف کی کیفیت میں مبتلا ہے ایسا ایسا کیوں ہوا یسو تو ان کا استاد نجات ہندہ کامل خدا اور خدا کا نجات ہندہ موجزات کرنے والا قدرت رکھنے والا یسو کو آتے دیکھ کر ان پر خوف تاری کیوں ہوا یہودیوں میں یہ سوچ ہے اور یہودیوں کا یہ ایمان ہے کہ بدی کی جتنی بھی طاقتیں ہیں شتان کی جتنی بھی طاقتیں جتنی بھی بدروحیں بدی کی روحیں پانی میں رہتی ہیں پانی ان کی اماج گاہ ہے پانی میں وہ قیام کرتی ہے اس لیے جب یسو کو پانی پر چلتا ہوا آتے دیکھتے ہیں تو لکھا ہے ابھی آپ نے سنا کہ شاگردوں کا جو سب سے پہلا ریاکشن کیا تھا کہ کوئی بدروح ہے اس لیے ان پر در اور خوف کی کیف یہ تاری ہوتی ہے پھر یسو نے کیا جواب دیتا ہے درو مت خاطر جمع رکھو میں ہوں پترس کہتا ہے اگر تو ہی ہے اگر اے خداوند تو ہی ہے تو حکم دے کہ میں بھی تیری طرح پانی پر چل سکوں عزیز پترس کا یسو سے یہ سوال کہ اگر اے خداوند تو ہی ہے تو مجھے حکم دے کے پانی پر چل کر میں تیری طرف آشک ہوں آپ کو ایک بات یاد دلاتا ہے مطی کی انجیل میں ہی یہ واقعہ درج ہے اور روزوں کے پہلے اتوار پر ہمیشہ ہم یہ تلاوت سنتے ہیں تلاوت کون سی کہ خدا بن جس مسی جب شیطان سے عزم آیا جاتا ہے شیطان اسے کن سوالوں سے عزم آتا ہے کس جملے سے عزم آتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں کو کہہ دے کے روٹیاں بن دے کیونکہ لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے اگر تو خدا کا بیٹا ہے آج پترس بھی یسو مسی کو پانی پر چلتا ہوا دیکھ کر کہتا ہے اگر تو خدا وند ہے اگر تو یسو ہے تو مجھے بھی حکم دے کہ میں بھی پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں عزیز پترس کو ایک دفعہ پہلے بھی یسو نے ڈانٹا تھا جب یسو مسی نے اپنی سلیب کی عذیت کی پیشن گوئی کی تھی پترس نے کہا خدا وند تیرے ساتھ ایسا ہرگز نہ ہو تو یسو بچارہ ہمیشہ کمزور ہے جنونی ضرور ہے اور اس میں ایمان کی شدت بھی بڑی ہے طاقت اور قوت بھی بڑی ہے ایک دم ریاکشن دکھاتا ہے اور جسو مسی کو کہتا ہے اگر تو خدا وند ہے مجھے بھی حکم دے کہ میں بھی پانی پر چل کر تیرے پاس آؤ عزیزو اگر کی جو کیفیت ہے یا اگر کا جو سوال ہے یہ لفظ اگر جو ہے یہ ایمان کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے جس زندگی میں اگر ہے جس ایمان میں اگر ہے وہاں ایمان کی کمی ہے وہاں ایمان کی کمزوری ہے اگر خدا وند تو میرے ساتھ مجھے اچھی سے تندرستی دے تو میں تیرے لئے چڑھا وے چڑھاؤں گا میں یہ تیری نظر کروں گا میں تجھے دعا کے لئے آؤں گا میں تجھے سجدہ کروں گا اگر ایک شرط ہے اگر ایک شرط ہے اور پیار شرطوں پر نہیں ہوتا محبت شرطوں پر نہیں ہوتی اعتقاد شرطوں پر نہیں ہوتا ایمان شرطوں پر نہیں ہوتا کیونکہ اگر ایک شرط کی قیفیت ہے اگر تو خدا ہے تو مجھے بھی طاقت اور قوت دے کہ میں بھی پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں اور کیا کمال ہوا یسو نے اسے کہا کہ آ لکھا پانی پر چلنے لگا لیکن مگر جو ہی دیکھا مگر جو ہی دیکھا کہ ہوا مخالف ہے اور کشتی ڈگ مگا رہی ہے اور طوفان کی قیفیت ہے تو پھر کیا ہوا دوبنے لگا اور کہا کہ خدا ون مجھے بچا عزیزو پتر پانی پر چلا اس وقت تک چلا جب تک اس کی نظر یسو پر تھی جب استاد کی آنکھوں میں آنکھیں تھی جب یسو کے چہرے پر نظر تھی اور یسو کے چہرے میں اس کی نگا ٹکی ہوئی تھی پترس پانی پر چلتا رہا لیکن مگر جو ہی دیکھا یعنی یسو کو یسو سے نظر ہٹ کر کسی نہ رہی تو جب یسو پر نگا نہ رہی تو پھر ڈوبنے لگا پھر ڈر اور خوف آیا اور پھر یسو کہا یسو مجھے بچا اے خدا بن مجھے بچا اور یسو نے پھر ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور وہ کشتی میں سوار ہوئے کشتی پر سوار ہو کر ایمان کا اقرار کیا کہ در حقیقت تو کیا ہے خدا کا بیٹا ہے در حقیقت تو خدا کا بیٹا ہے ایک مرتبہ پھر یسو مسی پترہ سے اقرار کرواتا ہے ایک دوہ یسو نے پوچھا اپنے شاگردوں سے کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں لوگ ابن انسان کو کیا کہتے ہیں کچھ نے کہا کہ ارمیہ کہتے ہیں کچھ نے کہا کہ یونہ استباگی کہتے ہیں کچھ نے کہا کہ الیاس کہتے ہیں کچھ نے کہا کہ پرانے نبیوں میں سے کوئی نبی دوبارہ اٹھا ہے یسو نے سب شاگردوں سے کہا کہ تم مجھے کیا کہتے تو پترس جیسے میں نے کہا جنونی ہے ہمیشہ جواب دینے میں پہل کرتا ہے تو پترس نے نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ تُو زندہ خدا کا بیٹا ہے عزیز آج اس کشتی میں بھی جب یسو کو پانی پر چلتا ہوئے سب نے دیکھا پترس کو بھی پانی پر چلتے ہوئے کے ابتداء سے ہی ابتدائی کلیسیا میں پہلی صدی میں شاگردوں کی تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کشتی ہے کشتی کلیسیا کی علامت ہے کشتی جو ہے یہ میرے اور آپ کے ایمان کی علامت ہے اس وقت ہوائی جہاز نہیں تھی اس وقت نہ ہی ٹرین تھی نہ ہی کوئی بس تھی لیکن کشتی تھی انہی کشتی وں کے ہمیں اور جو ہے کرزی کے تفان ہو سکتے گر میں ناچاکیوں کے بوجھ اور تفان ہو سکتے عزیز ہو حوصلہ کرے کیونکہ یسو نے کہا کہ جو ہے ہمت نہیں ہار نہیں ایمان رکھو امید رکھو یہ میں ہی ہوں خاطر جمع رکھو میں ہی ہوں عزیز جس دل میں یسو اتر آتا ہے وہاں ہمت بندتی ہے وہاں طاقت بندتی ہے اور یہ اگر مگر والی باتیں چھوڑ دیں کہ اگر اے خدا ون تجھ میں طاقت ہے اگر اے خدا ون تم میری زندگی میں یہ کرے اگر اے خدا ون تم میری زندگی کو معمور کرے یہ اگر والی بات عزیز جب جب ہماری زندگی میں آئے گی ایمان پائدار نہیں ہوگا یہ اگر جب زندگی سے نکل جائے گا ایمان طاقت پائے گا ایمان مضبوط ہوگا اس لیے اگر ہم نے اپنی زندگی سے آج نکال پھینکنا ہے مضبوط ایمان رکھنا ہے اور اقرار کرنا ہے کہ یسو مسیح مضبوط